آج کا یہ اپیسوٹ ہندوستان کے ایک ایسے سیریل کلر کے بارے میں ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی عام طور پر جب بھی سیریل کلر کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو چند نام ذہن میں اوپر آتے ہیں جیسا کی چارلز سوبراج چارلز سوبراج کو دی ماسٹر آف سیریل کلر اور بکنی کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ خوبصورت ٹوریسٹ لڑکیوں کو اپنے جال میں فانس کر جنسی زیادتی کرنے کے بعد انہیں موت کی نیند سلا دیتا اسی طرح کے سیریل کلر کی فیرسٹ میں جیک ریپر کا بھی نام شامل ہے اس سیریل کلر کی گتھی آج تک نہ سلچ سکی اور اس فیرس پہ مزید نظر دوڑائیں تو چننی کا خوف آٹو شنکر رمن راگف جاوید اقبال اور اور کئی خطرناک سیریل کلر کے نام شامل ہیں لیکن ان سب کی کہانیاں ایک ارہ اور ہندوستان کے تھک بہرام کی کہانی ایک ارہ تھے تھک بہرام سن 1965 میں ہندوستان کے جلالپور گاؤں آج کے مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھک بہرام ایک خاموش طب انسان تھے تھک بہرام سیریل کلر کی تاریخ کا ایک پورے چپٹر کی حیثیت رکھتا ہے اس بیرہم قاتل نے کوئی دس بیس یا پچاس لوگوں کو نہیں بلکہ نو سر سے زائد لوگوں کو قتل کیا تھا تھک اس کا نام اس لیے بھی پڑا تھا کہ یہ لوگوں کو بڑی چالا کی سے ٹھکتا تھا یہ ان لوگوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا جو دوسرے دیشوں سے تجارت کی گرس سے ہندوستان آتے تھے یہ شاتر قاتل اتنا ذہین تھا کہ اس نے پیروکاروں کی ایک جماعت کھڑی کر دی تھی جو ان کے اشاروں پر لوگوں کو لوڑنے کے بعد انہیں قتل کر دیتے تھے اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ یہ جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں دراصل وہ کالی ماں کو خون کی بلی چڑھا رہے ہیں اور ایسا کرنے سے کالی ماں ان سے بہت خوش ہیں اور اس کا عجر ان کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے یہ مغل حکمرانوں کے حکومت کے آخری حصے میں سرگرم تھا اس وقت ہندوستان میں مغل حکمران شاہ عالم دیم کی حکمرانی تھی اس ڈونگی سیریل کلر نے اپنے فالوورز کو پورے ہندوستان میں فیلا رکھا تھا جو تاجروں کے مختلف راستوں پر گاد دگا کر انتظار کرتے اور انہیں لوڑنے کے بعد قتل کر دیتے تھے یا یہ قاتل دو یا تین آدمی مل کر راستے میں آنے والے تاجروں کے کافلے کا انتظار کرتے اور اس کافلے میں شامل ہو کر ان کا بروسہ جیتے تاجروں کا بروسہ جیتنے کے فوراں بعد یہ ان میں سے ایک ایک کو کافلے سے علا کرتے جاتے اور انہیں قتل کرتے جاتے یوں یہ تین چار لوگ پورے کے پورے کافلے کو مار کر لوٹ لیتے تھک بہرام کی دیشت پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی وہ جب چاہے کسی کے بھی گھر میں گس جاتا اور وہاں موجود بہو بیٹیوں کے عزت سے کھلوار کر کے چلا جاتا تھا کسی کو افتہ کہنے کی حمد نہیں ہوتی تھی تھک بہرام شروع سے ایک رنگین مزاج انسان تھے اس لئے وہ اکثر توائفوں کے کوٹھوں پر جایا کرتے تھے ان کا رشتہ شروع شروع میں ایک بریٹس سولجر کی توائف بیٹی کے ساتھ جوڑا جاتا تھا وہ اس حسینہ کو امیر ترین لوگوں تک کونشنے کی سیڑی کی طور پر استعمال کرتا تھا اور آخر کار اس قاتل نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جب ان کی لوٹ مار کی کہانی اروش پر تھی تو مغل حکمرانوں کی حکمرانی مکمل طور پر زوال پذیر ہو چکی تھی اور ہندوستان پر پوری طرح گوروں نے قبض جمعیا تھا یہی سے تھک بہرام کی تنزلی شروع ہوئی انگریزوں نے اقدار سنبھالتے ہی تھک بہرام کے ناک میں نکل ڈالنے کا منصوبہ پتیار کیا اور برطانوی حکمرانوں کی سپیشل ہدایات پر کمانڈوز ہندوستان بیجے گئے مگر کچھ الٹ نکلا تھک بہرام نے ان کمانڈوز کو بھی اپنا شکار بنائیا تب یہ معاملہ اور گرم ہوا اور بریٹش سرکار نے ان کو پکڑنے کی کوشش تیز کر دی ان کوششوں کے نتیجے میں تھک بہرام کا بازو سمجھا جانے والا ایک رازدار بریٹش گورمنٹ کے ہاتھ لگا اس خصوصی رازدار کا نام تھا سید آمیر علی عرف فرنگا اس رازدار نے تھک بہرام کے تمام راز کھول کر رکھ دی اور تھک بہرام کو ایک توائف کے کوٹھے سے گرتار کیا گیا گرتار کے بعد تھک بہرام نے کوئی ساڑھے نو سو افراد کے قتل کا اعتراف کیا جس کے بعد انہیں فانسی پر لٹکا دیا گیا یوں ہندوستانی شہری ان کی خوف سے آزاد ہو گیا دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو موسیقی